سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہدا شاہ ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا فیصلوں کا اطلاق آج سے ہوگا ماسک کے بغیر کوئی گھر سے نہ نکلے کاروباری مراکز بھی رات دس بجے بند کر دیے جائیں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیشے نظر ان سی او سی نے ہدایات جاری کر دیں وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے اہم فیصلے کیے گے ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا بازار، پبلک ٹرانسپورٹ اور ریسٹورنٹ سمیت پبلک مقامات پر ماسک کا استعمال لازم ہوگا تمام مارکٹس، شاپنگ مالز، شادی حالز اور ریسٹورنٹس رات دس بجے تک بند کر دیے جائیں گے تاہم ضروری سروسیز، میڈیکل سٹورز، کلینکس اور اسپطال معمول کے مطابق کھلے رہیں گے فیصلے کے مطابق پبلک پارکس بھی شام چھ بجے بند کر دیے جائیں گے جبکہ ہارٹ سپارٹ علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن پر عمل درامت کیا جائے گا بریفیز میں بتایا گیا کہ کراچی، لاہور، پشاور، گویٹا، راولپنڈی اور اسلامباد میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے مظفراباد، میرپور اور گلگت بھی متاثرہ شہروں میں شامل ہیں ان سی او سی کے مطابق چھتیس ہزار سے زائد عبادی کے چار ہزار تین سو چوہتر مقامات پر لاکڈاؤن کیا گیا ہے تاشروں نے دس بجے مارکیٹے بند کرنے کا ان سی او سی کا فیصلہ مسترد کر دیا ان کا اس بارے میں مزید کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دکاندار تو اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ بیلے ہی کاروبار ہے نہیں اور اوپر دے لوگڈاؤن لگ جائے گا کرونا ہے یہ وہ ہے تو بہت نقصان ہے لہذا گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹے بند نہ کرے تو طریقے ایسا پڑھائیں کہ ایسا پی تیار سسٹم بنا لیں ایسا پی کے زیادہ اتیاد کریں جو فاصلیں اس کو رکھے جائیں جو ہیں دکاندار زیادہ رشنہ لگائیں اگر رکھائیں کریں بھی تو وہ فاصلوں پر رکھیں اس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا بہت جو کاروبار چل رہے ہیں لوگوں کا گھر کچن چل رہے ہیں وہ خدارہ چلنے دیں یہی ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے بار بار یہی ہم کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں جو بھی یہ حالات ساری دنیا کے سامنے ہیں پہلے ہی لوگ پیسے ہوئے ہیں حکومت کو عوام کی صحت کی کوئی پرواہ نہیں جان بچانے والے چوران میں عدویات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا قیمتیں 30 جون 2021 تک بڑھ کر آ رہیں گے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور خودکش حملہ عوام کو جان بچانے کے بھی لالے پڑ گئے ڈرگ ریکولیٹری اتھارٹی نے جان بچانے والی چوران میں عدویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ڈرائپ نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق جن عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے ان میں ہائی بلڈ پریشر، کینسر، امراضے کلب کی عدویات اور انٹی ریبیز ویکسین شامل ہیں نوٹیفکیشن کے مطابق اضافہ شدہ عدویات کی قیمت 30 جون 2021 تک منجمد رہے گی ڈرگ لیبلنگ و پیکنگ رولز 1986 کے تحت پیکٹ کے لیبل پر MRP پرنٹ کرنا لازمی ہوگا وزیراعظم نے چھوٹے چھوٹے مافیاز کو تبدیلی میں رکاوٹ قرار دے دیا کہا لوگ پوچھتے ہیں نیا پاکستان کہاں گیا نیا پاکستان کوئی سوچ نہیں حکومت آئی سوچ آن کیا اور نیا پاکستان بن گیا پریوں کی کہانی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں مقالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیراعظم نے کہا خیبر پختنخواہ میں حکومت بنی تو کہاں گیا کہاں ہے تبدیلی وہاں تبدیلی آگئی اور آج خیبر پختنخواہ کے ہسپٹلز بہتری کی جانب گامزن ہیں وزیراعظم نے ہسپٹلز کی تعمیر کے لیے اوقاف کی زمین ریائیتی نرخو پر پرائیوٹ سیکٹر کو دینے کا اعلان کر دیا مجھے لوگ کہتے ہیں جب سے پہر ابھی دو سال چھبیس مینے ہوئے ہیں عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھا گیا ہوں کہ نیا پاکستان ایک سوچ نہیں ہے گورنمنٹ آئی سوچ ہوا دنیا پاکستان بن گیا یہ فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں جی تباہ ہو گیا مارے گیا ملک تباہ ہو گیا وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی جو ملک سے غداری کی ان کو اب اکاؤنٹبل ان کا اتصاب ہوگا اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر آئی ایچوہ جو مرضی کر لے وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا اس نے اتصاب کرنا ہے ان کا ان کو تو خیر انہوں نے جیلوں میں جانا ہے ہمیں پختونخواہ میں جب آئے تو دو تین سال تو مسلسل یہ سننا پڑا جی کدھر ہے نیا پختونخواہ سارے ہمیں کہیں جی کدھر ہے جی کدھر ہے تبدیلی تو جب ریزلٹ آیا پانچ سال کے بعد تو کبھی بھی پختونخواہ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک حکومت کو انہوں نے دوسری دفعہ باری دیو اس باری ہماری کوالیشن حکومت تھی جب الیکشن ہوا تو دو تہائی ایک سریعت ملی ہمیں پرائیوٹ ہاسپیٹل کو پرائیوٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں کوئی بھی ایکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی اگر ہاسپیٹل کے لیے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیوٹی فری آئی اور پی اے میں نے وزیراعظم کے خطاب کو نہایت مایوس کن قرار دیا ہے اسوسییشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کنونشن کے نام پر سرکاری ملازمین کے سامنے پاکستان میڈیکل کمیشن کے کالے کانون اور ہسپتالوں کی نشکاری کی وضاحت کی گئی پی اے میں کے عدیداروں نے وضاحت کی ہے کہ عوام کے فری علاج ملازمین کے نوکریوں کا تحفظ کیا جائے گا ہسپتالوں کو بیچنے کی ہر سازش کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے گا پی اے میں نے وزیراعظم کے خطاب کو انتہائی مایوس کن قرار دیا ہے اسوسییشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کنونشن کے نام پر سرکاری ملازمین کے سامنے پاکستان میڈیکل کمیشن کی کالے کانون اور ہسپتالوں کی نشکاری کی وضاحت کی گئی جنرل سیکیٹری وائی ٹی اے خیبر پختونخوا ڈاکٹر اصفند یار نے صوبے کے ہسپتالوں کے حوالے سے وزیراعظم کے دعوے کو مصطرت کر دیا ڈاکٹر اصفند یار کہتے ہیں خدشہ ہے کہ پی ٹی اے خیبر پختونخوا کے بعد کہیں پنجاب کے ہسپٹلز بھی تباہ نہ کر دے لیڈی ریڈنگ ہسپتال جس میں عمران خان کی قزن نسائیوان برکی بیو جی کی چیئرمن ہیں وہاں کے علا دیکھ لیں کرونا میں پاکستان میں سب سے زیادہ موٹیلٹی ریڈ جو تھا وہ لیڈی ریڈنگ ہسپٹل کا تھا اگر آپ ابھی ایک انکوائری ہوئی ہے انڈیپینڈنٹ ترڈ بارڈی کی طرق سے اور سب سے زیادہ کرپسن جو ہوئی ہے وہ لیڈی ریڈنگ ہسپٹل میں ہوئی ہے چودہ عرب روپے کی کرپسن ہوئی ہے ایک سال پہلے آیوک کی بیو جی نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ ہماری ہسپٹل کی کانڈیشن اتنی خراب ہے کہ یہاں ہم کتوں کا پریشن بھی جھرم سمجھتی ہیں ہمارے خیبر پختنخواہ میں ابھی تک کوئی بھی چیلڈن ہسپٹل پچھلے سات سالوں میں نہ بن سکا پیشاور میں واحد پی کو ہسپٹل ہے کارڈیالوجی کے ایک ہسپٹل ہے ہمارے پاس نیورو سرجری کے آلائیدہ ہسپٹل نہیں ہے ہمارے پاس جتنے بھی پیرز کے کمپلیکیٹڈ کیسز آتے ہیں ہم وہ پنجاب بیچ رہے ہیں ہماری ہیلتھ کنڈیشن پنجاب کے ہسپٹل سے انتہائی خراب ہے حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں گندم بہران بجلی اور خادوں کی قیمتیں کم نہ ہونے کے خلاف کسان اتحاد نے تین نومبر کو لاہور میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا چونیا میں ہزاروں کسانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے چیمین کسان اتحاد چوتری محمد انور کا کہنا تھا کہ حکومت نے کسانوں کے ساتھ ظلم کے انتہا کر دی بادے کرنے کے باوجود کسانوں کے مطالبات پوری نہیں کیے گئے گندم بہران کے ذمہ دار موجودہ حکومت ہے بجلی گیس تیل اور خادیں مہنگی ہونے سے کسانوں کی گزر بسر مشکل ہو گئی اس موقع پر پاکستان جٹ فیڈریشن کے مرکزی چیمین چوزی رمضان بھنڈر نے چھتیس ازلا کے احتداروں کے حمرہ پاکستان کسان اتحاد کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا اجتماع میں کسانوں نے اتحاد پر دھول کی تھاب پر بھنگڑا بھی ڈالا وزر اطلاعات و بلدیا سے ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ملکی معاشی بدحالی کے ذمہ دار تحریک انصاف کی حکومت ہے عوام سونامی اور مہنگائی سے اکتا چکے ہیں کاروباری طبقہ امرانی ٹولے سے نالا نظر آتا ہے آٹا چور چینی چور نالائک اور ناہل وزیراعظم کو گھر جانا ہوگا خان صاحب اور ان کے شیروح سندھ حکومت کے خلاف میڈیا مہم چلا کر عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے سندھ حکومت نے پورے ملک میں آتے کی قیمتیں نہ صرف کم رکھی ہیں بلکہ سرکاری نرخ پر آتے کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں پہلی بار وقت سے پہلے سرکاری گندم سہولتکاروں کے ذریعے سمگل کروائی گئی کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے نے عالمی مارکٹ میں خام تیل مزید سستہ کر دیا ٹریڈنگ کے دوران امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت پانچ فیصد سے زائد کی کمی سے سینٹیس ڈالر کی سطح پر آ گئی عالمی مارکٹ میں تیل کی فی بیرل قیمت پانچ آشار یا آٹھ فیصد کی کمی سے سینٹیس ڈالر اٹھائی سنٹ ہو گئی جبکہ لندن مارکٹ میں عالمی بینچ مارک برنٹ خام تیل کی قیمت میں پانچ فیصد سے زائد کی کمی ریکارٹ کی گئی اور مستقبل کے سودے انتالیس ڈالر آٹھ سینٹ فی بیرل کے ریٹ پر بھی ہوئے کرونا بارس نے لندن کے ہیترو ائرپورٹ سے یورپ کے مصروف ترین ائرپورٹ کا عزاز چھین لیا ہیترو ائرپورٹ کی جگہ پیرس کے چارلز ڈگال ائرپورٹ کو یہ عزاز حاصل ہو گیا ہے لندن کے ہیترو ائرپورٹ انتظامیہ کے مطابق ہیترو اب یورپ کا مصروف ترین ہوای اڈا نہیں رہا اس سال ہیترو ائرپورٹ کے مسافروں کی تعداد کا اندازہ دو کروڑ چھبیس لاکھ رہا اس سال جنوری سے ستمبر تک ائرپورٹ کو دو بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے کرونا بارس نے لندن کے ہیترو ائرپورٹ سے یورپ کے مصروف ترین ائرپورٹ کا عزاز چھین لیا میچ فکسنگ کے جرم میں لندن کی جیل میں قید پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید کو زمانت پر رہا کر دیا گیا جب تک ناصر جمشید کی ڈیپورٹ نہ کرنے کی اپیل پر فیصلہ نہیں ہوتا وہ برطانیہ میں ہی رہیں گے اور لندن میں رہ کر ہی اپنا کیس بھی لڑیں گے میچ فکسنگ کے جرم میں لندن کی جیل میں قید پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے لیکن جب تک ناصر جمشید کی ڈیپورٹ نہ کرنے کی اپیل پر فیصلہ نہیں ہوتا وہ برطانیہ میں ہی رہیں گے اور لندن میں رہ کر ہی اپنا کیس لڑیں گے سپولٹن سے اتنا ہے